اسلام علیکم نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں آزر ہوں آج کی ماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ اپنے جو آپ کے پرانے بریکشو ہیں وہ جب یوز ہو کر گز جاتے ہیں تو ہم آج ان بریکشو کو دوبارہ سے نیا کریں گے تو اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی پرس کریں تاکہ میری ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے بہلا آپ کو مل سکیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے یہ بریک کی سیٹنگ ہے یہ کتنی آگے تک جا چکی ہوئی ہے یہ دیکھیں اب اس کو ہم اور ٹائیڈ نہیں کر سکتے یہ بالکل اس کی سیٹنگ اینڈ ہو گئی ہے اس کا جو ایڈیسمنٹ والا سکرو ہے وہ بالکل اینڈ پر چلا گیا تو اس کے لئے ہمیں ویل کھولنا ہوگا تو میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم اس کا یہ سپنڈل والا نٹ کھولیں گے سترہ نمبر کا یہ کھولنے کے بعد سپنڈل بھائی نکالیں گے سپنڈل بھائی نکالنے کے بعد یہ جو اس کی گوٹ لگی گئے اس کو بھی بھائی نکال دیں گے اور یہاں سے ہمارا سپنڈل بھائی راجے گا اس کے بعد ہم یہ ایڈیسمنٹ والا جو سکرو ہے اس کو لوس کریں گے یہ لوس کرنے کے بعد یہ جو آپ دیکھنے ہیں نیچے یہ بارہ نمبر کا بولڈ یہ روڈ کا ہوتا ہے اس آپ کو پکڑ کے رکھتا ہے اس کو کھول کے بائی کو تھوڑا زہر ٹیڑا کریں گے تو ہمارا جو ٹائر ہے وہ باہر آ جائے گا تو چلیں میں کھول کر آپ کو دکھاتا ہوں تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں یہ کھولنے لگوں اس کے بارہ نمبر کا بولڈ جو ہے یہ دیکھیں ہم نے اس پنڈل کا نٹ اتار لیا ہے اب ہم اس پنڈل کو پائیں نکالتے ہیں ہمارا سپنڈل بھی بہر آ گیا ہے اور یہ اس کی گھوٹ ہوتا ہے یہ سپنڈل کی یہ دیکھیں یہ بھی ہم نے سائٹ پہ کر لی اب ہم ٹائر کو اتار لیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا ٹائر بھی بہر آ گیا ہے یہ میں آپ کو دکھا دوں کہ ہمارے اس بریکشو پر ابھی بھی کافی لیدر اس کا باقی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں لیکن ہماری جو سیٹنگ تھی اس طریقے سے ہم بریکشو کو دوبارہ سے نئے کر لیں گے ری یوز کر سکتے ہیں اس طریقے سے ہم کبھی کبھار بندے کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو اس طریقے سے وہ بندہ دوبارہ سے بریکشو کو یوز کر سکتا ہے یہ ایک طرح کا ایک چھوٹا موٹر جگار ہے جسے ہم عام زبان میں جگار کہتے ہیں یہ ایک طریقے کا جگار ہے جس سے ہم دوبارہ سے بریکشو کو اپنی اصلی حالت میں لے آئیں گے تو میں اس کا دیکھیں یہ سپرنگ بھی ٹوٹا ہوا ایک بریکشو کا تو یہ بھی ہم نیا ڈال دیں گے تو چلیں اب اس سے کھول لیتے ہیں اس کو کھولنے کے بعد اب یہ کو کھولنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح پیٹرول سے صاف کر لیتے ہیں پیٹرول سے صاف کرنے کے بعد میں اس سے اندر آئیل دیتے ہیں ہم یہ جو اس کا یہ ہے یہ یہ جو گھومتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ وہ میں نے 2006 اور 2007 جہارباンہ کی طریقے لیہ پیٹرول سے ہی صاف کیا ہے اس کو اچھی طرح اب میں آپ کو بتاتا ہوں اب کیا کرنا ہے اس کو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مہرپس اس کو عام زبان میں کہتے ہیں نرم تار یہ دیکھیں یہ مڑ جاتی ہے اس طرح یہ لوہے کی تار ہے تو یہ آپ کو کسی بھی ہارڈ ویر کی شاپ سے مل سکتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کے پر تار ایسے لپیٹنی ایک تار اس کو سیدھی آپ نے ایسے رکھنا ہے ایک مو کو اور اس کو آپ نے لپیٹی جانا ہے اس کے اوپر ایسے اس طرح آپ نے اس کے اوپر لپیٹی جانا ہے یہ دیکھیں لپیٹنے کے بعد اس کا یہ جو مو ہے اس کو بھی آپ نے اس کی طرف ایسے ہی کر دینا ہے اندر کی طرف بٹھا دینا اور پلاس کی مدد سے آپ نے ان دونوں مو کو پریس کرنے لیں یہ دیکھیں یہ ہماری تار اب اس کے اوپر لگ گئی ہے اس طرح اب اس کے اوپر ہم وہ چڑھاتے ہیں چڑھانے سے پہلے اس میں ہم نے آئل رگ اس میں ہم نے آئل ڈال دینا ہے تاکہ یہ جام نہ چلے آئل ڈالنے کے بعد ادھر ادھر جو ہیں اس اسے پر گریس لگاتے ہیں چلے میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری اس کے اوپر سٹرڈ کے اوپر کتنے اچھے طریقے سے تار چڑھ گئی ہے ٹائٹ چڑھانی ہے آپ نے لوز نہیں چڑھانی اور یہ زیادہ چڑھائی ہے میں نے ٹھیک ہے آپ نے بھی اسی طرح چڑھانی ہے اب اس کو ہم آئل لگاتے ہیں آپ نے آئل ڈال کے اس کو ایسے گھمانا ہے یہ دیکھیں زیادہ آئل نہیں لگانا صرف ایک دو ڈروپ اس کے اندر ڈالنے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح اس طرح یہ ہم اس کے اندر ٹوٹاوہ سپرنگ لگا رہے ہیں آپ نے ویڈیو کے شروع میں دیکھا تھا ہمارے سپرنگ ٹوٹاوہ نکلا تھا یہ اس کی جگہ لگا رہے ہیں یہ دیکھیں سپرنگ کو لگا کے آپ نے اس طرح پریس بھی کر دینا سپرنگ ٹاکہ نکلے نا اس کا اس کا مو ہم نے پریس کر دینا ہے روک جائیں اس کا جو مو ہے وہ تھوڑا کھلا گئے تو اس کو تھوڑا پریس کریں گے یہ دیکھیں اس کا مو ہم نے پریس کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے اوپر ہلکی ہلکی آپ نے گریس لگا دی نہیں تاکہ یہ جام نہ چلیں ہمارے بریکشون کیونکہ بریکشون نے ان کے اوپر ہلنا ہوتا ہے تو اگر اس کے پر پھر جائیں گے تو وہ صحیح کام بھی کریں گے پھر جائیں 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 گے ہمارے پریشو بلکل چکے ہیں ادھر سے بھی بیٹھ elementos اور ادھر سے بھی بیٹھ گئے اب ہم ان کو جب ہمارے سارے لگ گئے اب ہم ان کو علکل پر آپ نے ریگ مار لے لینا اس طرح یہ دیکھیں اور اس کو آپ نے دیس گئے ان کے اوپر سے جتنی بھی مٹی بغیرہ ہے اس کو ہم اچھی طرح ساف کر رہے ہیں تاکہ یہ بریک اچھے لگا سکیں یہ دیکھیں ان کے اوپر سے شائنی سرفس ہٹ گئی ہے اور ان کا جو ساف والا لیتر ہے وہ باہر آگئے لگانے کے بعد آپ نے گسنے اگر آپ پہلے لگائیں گے تو جو آپ کے گریس والے ہاتھ ہیں یا آئل والے وہ ان کے اوپر لگیں گے اور بریک میں لگیں گے سید یہ دیکھیں ہیں ہمارے پر صاف ہو گئے اب ہم ان کو سائٹ پہ رکھتے ہیں اب ہم ویل کے اندر بھی یہ جو ہم یہ آپ سلیو دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بھی لگائیں گے ریکمال یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی حالت کتنی اچھی ہو گئی ہے ملکل ساف ہو گیا یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے یہ دیکھیں اب ہم اس کو فٹ کرتے ہیں اب ہم اس کو فٹ کرتے ہیں ب ہم اس کو فٹ کرتے ہیں ardon اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی سیٹنگ کہاں پر آکر رکھی ہے یہ دیکھیں اس کو ہم تھوڑا سا ڈھیلا کر دیں گے یہ دیکھیں ہماری اب بلکل صحیح ہو گئی ہے ہمارا پیڈل بھی اوپڑ ہی اس کے بریک لگنے ہی دیکھیں اس سے آپ کے مہینے ڈیر مہینے بریک شو چل جائیں گے اب میں سپنڈل کا نیٹ کسر ہو اس کا یہ تو دوستو دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو فول ریز دیتے ہیں اور جدر اس کو روکے ہی روک جاتے ہیں دیکھیں بھائیہ یہ دیکھیں ہمارے بریک بلکل صحیح ہوگا وہ دیکھیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کا شیئر کرے گا اللہ حافظ بھائیہ